اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں تاریخ حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں در عبیقات کوکنگ شو آج ہم ریسیپی شیئر کر رہے ہیں چکن سٹاک کی یہ بہت فلیور فل چکن سٹاک ہوتا ہے گھر کا بنا ہوا آپ اس کو اسٹور کریں مختلف ریسیپیوں میں استعمال کریں چائنیز میں پلاو میں سبزی میں سوپ میں اور ان کے فلیور کو لے جائیں نیکس لیویل پر ملٹی پرپس چکن سٹاک ہے آپ اسے چکن کیوبز کی جگہ مختلف ریسیپیوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ کو پورے ہفتے آپ کے ہاں جو بھی سبزیہ ہے اس کا تھوڑا تھوڑا سا حصہ بچا کے زیپ لوگ بیک میں ڈالیں اور فریز کرتے رہیں ہم نے بھی سی طرح کیا تھا پھر ہفتے میں ایک بار یہ چکن سٹاک بنا لیں اور اسٹور کر کے مہینوں استعمال کریں تو آئیے مزہ دار چکن سٹاک بنانے شروع کرتے ہیں چکن سٹاک بنانے کے لیے پین میں تین لیٹر پانی ڈالیں اس میں ایک ٹی سپون سابوت کالی مرچ تین بادیاں کے پھول دو تکڑے دارچینی دو بڑی الائچی کوارٹر تکڑا جاویتری کا پانچ لونگے پانچ چھوٹی الائچی ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون سابوت دھنیا دو تیز پتے ڈالیں اب جو پورے ہفتے سبزی تھوڑی تھوڑی بچائی تھی وہ ڈالیں ایک گڑی ہرے دھنیا کی دنیاں صرف دنیاں پتی ہمیں اسٹیمال کر لیتی ہیں جو دنیاں بچی تھی صرف وہ ڈال رہے ہیں اس میں بھی کافی تیز اور اچھا فلیور ہوتا ہے اس لئے ان کو زائن ہی کر رہے ہیں ان کو بھی اسٹیمال کریں گے ایک شملہ میرچ کا تکڑا بڑا بڑا کٹ کے ڈالیں ایک گووی کا پیس بچائے ہوا تو ہم نے وہ کٹ کر ڈالیں ایک ہری پیاس کا بچا ہوا تکڑا کٹ کر ڈالیں بن گووی کے تین چار پتے بچے ہوئے وہ کٹ کر ڈالیں ایک گاجر کا تکڑا کٹ کے ڈالیں ایک میڈیم پیاس کو موٹا موٹا گاٹ کر ڈالیں اس میں دو ہنچ ادھرک کے تکڑے ڈالیں ایک ہری میڈیم پیاس کے دو تکڑے کر کے ڈالیں دس بارہ لیسن کی کلینہ ڈالیں اچھی طرح مکس کریں اب اسے ڈھک دیں تاکہ جلدی سے اوبال آجائے اوبال آنے کے بعد اس میں ایک کلو چکن ونگز ڈالیں مکس کریں اب ڈھک کر ہلکی آج پر دو سے تین گھنٹے پکنے کے لئے رکھ دیں اس کو ہمیں اتنا پکانا ہے کہ پانی ریڈیوز ہو کر آدھر رہ جائے دو تین گھنٹے اچھی درہ پکانے کے بعد کیس کا فلم آف کر دیں تو ویور سی انتیہ ہی مزیدار اور فل آف رچ فلیور سوپ تیار ہے اس ٹاپ کو ٹھنڈا کر کے چھان لیں اس کو آپ اگر اسی طرح استعمال کرنے چاہیں تو صرف نمک اور پسیوی کالی میلج ڈال کر اُبال لیں اور یخنی سوپ کے طور پر بھی جوائے کر سکتے ہیں لیکن ہم اس بیسک سوپ سے یا سٹاک سے مختلف قسم کے سوپ بنائیں گے ریسیوی میں بنائیں گے اور اپنے چینلل پر شیئر کریں گے چینلوے سٹاک کو ایر ٹائٹ کانٹینر میں بڑھ لیں اور ڈھکن لگا کر فریزر میں رکھ دیں تاکہ ہم اسے بعد میں مختلف ریسیوی میں استعمال کر سکیں پین والے میسچر میں سے پکی ہوئی چکن نکال کر لیں اسے بھی آپ کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر فریزر میں سیف کر دیں اس کو بھی آپ مختلف قسم کی ریسیوی میں ٹاپنگ کے لیے یا سوپ میں استعمال کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھی مزیدار بیسک سوپ یا بیسک چکن سٹاک کی ریسیپی تو اسی طرح کی ٹائم سیوینگ اور مزیدار ریسیپیو کے لیے دیکھتے رہے ہیں دربی کاس کوکنگ شو میرا چینل سبسکرائب کیجئے فرین اور فیملی سے شیئر کیجئے تاکہ میرے ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ریسیپی میں جب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا